مجھے بلڈ کینسر ہو گیا بلڈ کینسر ہو گیا میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو کے تا میں لہور میں ہوتا ہوں بہت بڑا بزنس ہے میں نے کہاں کے وہ گذاہ کہتا ہے فیصلہ باد کا میں ایک زک جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا طا petty کسی کا street میں نے کہاں کب سے اپنے گاؤں ہے کہناں کو گھواں چھوڑ گئے میں نے کہاں میرے نان کے داد کے سب وہاں ہیں ماموں بھی ہیں پھپیے بھی ہیں چچے بھی ہیں اور بھی شدار ہیں میں نے کہا ان کے حالات کیا ہے کہتا ہے کمزور ہیں میں نے کہا تو انتہائی امیر ہے اس وقت میں نے کہا تجھے بیس سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے اب تُو نے بیس دن اس گاؤں میں رہنا ہے جا کے تُو نے بیس دن اس گاؤں میں رہنا ہے کسی کو بھینس لے دینا ہے کسی کو بیل لے دینا ہے کسی کا حل ٹھیک کرا دینا ہے کسی کی چھٹ ٹھیک کرا دینا ہے کسی کے کھیت میں پائپ ڈلوا دینا ہے یا کوئی ایسا جس سے پانی اس کو مل جائے تو نے سیوہ کرنی ہے اپنے رشتداروں کی ان کی خدمت کرنی ہے تو نے اس کے بعد تو نے میرے پاس واپس آنا ہے وہ شخص نے میری بات پوری مانی اور اپنے گاؤں چلا گیا بی دن میں اس نے سب کی خوب خدمت کی گھل مل گیا ان میں یہ ذہن سے نکل گئی بات کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں اور یہ بڑے کمزور لوگ ہیں اسی کا خون اسی کے رشتدار وہ جو ایک زوم انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا کسی زیادہ علم کی وجہ سے یا حیثیت کی وجہ سے مالی پوزیشن کی وجہ سے کسی دن کے بعد آیا میں نے کہا جا سارے ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آنا جب آیا تو میرے پاؤں پکڑ لیا رہنا شروع ہو گیا میں نے کہا بھئی کیا ہوا کہتا ہے اللہ نے تمام بیماریوں کو رفع کر دیا یہ خدا گواہ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ گواہ ہے بات کے لیے میں نے نام نہیں اس کا آپ کو ذکر کیا میرے اپنے آنسوں نکل آئے اس بات سے آپ صلح رحمیت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ صلح رحمیت کے طریقے کو پکڑ لیں گے اپنا لیں گے تو کیسی کیسی موزی امراض سے آپ کی نجات مل جائے گی آپ کو آپ کی جان چھوٹ جائے گی کتنا ڈپریشن ہے معاشرے میں لوگوں کو نیند نہیں آتی راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں بیچین رہتے ہیں ٹرنکلائزر کھاتے ہیں انٹی ڈپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں باخدا اگر اخلاص اور محبت سے اپنے غریب رشتداروں کو ملنا شروع کر دیں کمزور رشتداروں کو ملنا شروع کر دیں کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی کر کے دیکھیں کرنا شرط ہے کیوں یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تُو کشائدہ رزق چاہے لمبی عمر چاہے تو صلح رحمی کو اپنا تو آدمی دو ہی چیزوں تو دنیا میں چاہ رہے ہیں اور مرنے تک یہ دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی کر میری عمر میں برکت دے یہ دونوں چیزوں کے نشاندہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کے ریفرنس سے آپ کو پہنچا دی اور پھر بھی اگر آپ توجہ نہ دیں تو کوئی آپ سا بدنصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے جسے یہ پتہ لگ جائے کہ اگر میں بہن کی دعوت کروں گا تو مکروض نہیں رہوں گا رشداروں کی خدمت کروں گا تو بڑی بیمارییں مجھے چھوڑ جائیں گی اپنے عزیزوں کی عزت و اعترام کروں گا تو ڈپریشن سے نکل جاؤں گا تو وہ پھر بھی اگر نہ کریں تو اس سے بڑا بدنصیب کون اس کو اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ نے چل کے دکھایا آپ نے کر کے دکھایا اور زندگی کے روز مرہ کے تجربات میں نے خود بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو نہ کوئی زیادہ تعلیم حاصل کر سکے نہ کوئی ان کی خاص اہمیت تھی مگر انہوں نے بہن بھائیوں کی خدمت کی آج وہ دنیا میں نیک نام بھی ہیں معاشی طور پر بھی طاقتور ہیں پہچان کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے بھی جانے پہچاننے جاتا تو صلح رحمی کو کچھ چھوٹی بات آپ ہرگز ما سمجھیں یہ جنت کا سرچکیٹ ہے زامن ہے اللہ اور اس کا رسول تو اگر آپ لوگوں نے اس کو اپنا لیا تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے